نمسکار جیتر پردیش اتراکھن دیکھنے آپ میں ہوں کندن جمیار یوپی میں ویدھان سباو چناؤ ہے تو سیاسی بوال کی چنوات ہو گئی ہے کانپور کی سیسا ماؤ سیب سے سماجادی پارٹی کی پرتیشری نصیم سولنکی نے دیوالی کے دن شیف مندر میں جنابشے کیا تو ہنگامہ ہو گیا مسلم سمدائی نے نصیم سولنکی کے خلاف فتوہ بھی جاری کر دیا تو دوسری طرف مندر کا شدی کرل بھی کرائے گیا اور ان سب کے بیچ ان پر دھرم کی سیاست کرنے کے آروپ بھی لگ گئے دیوالی پر کانپور کی سیسا ماؤ سیل سے سماجوادی پارٹی کی پرتیشری اور عرفان سولنکی کی پتنی نصیم سولنکی نے ون کھنڈشور مندر میں جاکت پوجہ ارچنا کی تو اس پر بوال مج گیا ماملے کی جانکاری ہونے پر مندر کا شدی کرن کیا گیا تو وہیں مسلم سمدائی نے اسے لے کر گہری ناراضگی جتا گیا اور ان کے خلاف فتوہ جاری کر دیا اس بیچ نصیم سولنکی کی شپ پوجہ کو اپچناو کی سیاست سے بھی جوڑ دیا گیا نصیم سولنکی نے مندر میں پوجہ کی تو اس پر دھارمک بیواد کھڑا ہو گیا مندر کی پوجاری نے دعویٰ کیا کہ انہیں اس بات کی جانکاری نہیں تھی اور اب جانکاری ہونے پر مندر کا شدی کرن کیا جا رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ حریدوار سے منگائے گئے گنگا جل سے شیولنگ سمیت پورے مندر کا شدی کرن کیا گیا وہیں مندر کو راجنیتی کا کھڑا بنانے پر پوجاری نے گہری ناراضگی جتا گیا ماملے پر بیواد بڑھا تو نصیم سولنکی کا بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے سبھی دھرموں کے سمبان کی بات کہی نصیم سولنکی بھلے ہی آستھا اور سبھی دھرموں کے سمبان کی دلیلیں دیں لیکن یہ بات مسلم سمدائے کو ناگوار گزرے اور یہی وجہ رہی کہ ان کے قلاب آل انڈیا مسلم جماعت کی طرف سے فتوہ جاری کر دیا گیا اسلام میں موٹی پوجا حرام ہے کوئی بھی شخص مہلا ہو یا پروش اگر وہ اپنی مرضی سے رازی خوشی سے وہ پوجا اچنا کرتی ہے جلا مشے کرتی ہے جل چناتی ہے تو اس پر جو ہے وہ جان بوچ کے اگر کرتی ہے تو اس پر سخت حکم ہے اس لیے جس مہلا نے بھی ایسا عمل کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے تجدید ایمان کرے یعنی دوبارہ کلمہ پڑھے اور بھوش میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے ایمان پر فرخ پڑھتا ہو اس ماملے پر سیاست بھی گرما گئی ہے سیسا مہلا سیٹ سے بی جے پی امیدوار سریش عوستی نے اسے سیاسی ڈراما بتایا تو سماجبادی پارٹی نسیم سولنگی کے بچاؤں میں نظر آئی ماملہ دو دھرموں کے ساتھ سیاست سے بھی جڑا ہے لہٰذا فتوہ اور مندر کے شدی کرن کے بیت سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ جس سیسا مہلا سیٹ سے سولنگی پریوار سالوں سے جیتتا آ رہا ہے وہ اس سے پہلے مندر میں پوجہ پارٹ کرنے کیوں نہیں گیا آخر چناؤ کے سمائے ہی انہیں مندر کی یاد کیوں بریلی سے اجے کشب اور کانکور سے پرمیر پانڈے اور پرتیش شواستو کے ساتھ دیرہ رپورٹ زی میڈیا تو نسیم سولنگی شب مندر گئی تو سیاست بھی گرما گئی سیسا مہلا سیٹ سے بی جی پی امیدوار سویش عوستی نے اسے سیاسی ڈرامہ بتایا تو سماجرادی پارٹی نسیم سولنگی کے بچاؤں میں اتر آئی جلاب شے کو آرتی چلانے کے عبیسہ ہے یہ نشت طور سے ڈرامے باجی ہے میں دھنواد دیتا ہوں مندر کے پروندھک کو میں دھنواد دیتا ہوں وہاں کے پجاریوں کو کہ جس طریقے سے انہوں نے مندر میں چپچاپ چوری سے آ کر جو پوجاک پدھت کی اس کی سدھی کرن کیا ہے وہ مندر بھی جاری مسجد بھی جاری گرزہ بھی جاری گرزوارے بھی جاری کیونکہ اشور ایک ہے اور وہ سب سے پراتنا کر رہی ہیں کہ ان کو جیت ملے ان کو انصاف ملے بھارتی جنتہ پارٹی وہ نفرت کی راجلیت نہیں کرتی بٹوارے کی راجلیت نہیں کرتی